بولی ووڈ کے ماضی کے خطرناک ویلن گوپال بیدی المعروف رنجیت نے انکشاف کیا ہے کہ 1999 میں فلم کی شوٹنگ کے دوران جنسی شیڑ خان کے منظر کے وقت مادوری دکشت رو پڑی تھی باردی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق گوپال بیدی المعروف رنجیت نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ مادوری دکشت نے ان کے ساتھ شیڑ خانی کے مناظر شوٹ کروانے سے انکار کر دیا تھا اداکار کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں وہ اتنے مقبول تھے کہ بہک وقت اسی فلموں کی شوٹنگ کرواتے تھے جس میں سے زیادہ تر فلموں میں ان کے کردار مختصر ہوتے تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں زیادہ تر برے کرداروں کی پیشکش کی جاتی تھی انہیں زیادہ تر ہیروائنز کا استصال کرنے ان کی ساڑھییں اتارنے اور ان کے ساتھ جنسی طور پر چھیڑ خانی کے کردار دیے جاتے تھے رنجیت کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے کردار ادا کر کے تنگ بھی آ چکے تھے لیکن اس باوجود وہ اس طرح کے کردار کو ہمیشہ پیشاورانہ انداز میں کرتے اور شوٹنگ کے دوران کسی بھی ہیروائن کو نامناسب انداز میں نہ چھوٹے اداکار نے بتایا کہ ان کے ساتھ کبھی کسی ہیروائن کو کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہوا لیکن انیس سو انانوے میں فلم پریم پرتگیہ کی شوٹنگ کے دوران مادوری دکشت نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا رنجیت کے مطابق عقصبندی کے دوران انہوں نے مادوری دکشت کے ساتھ شیڑ خانی کرنی تھی لیکن اداکارہ نے شوٹنگ شروع ہوتے ہی رونا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ مناظر شوٹ کروانے سے انکار کر دیا انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ بعد ازا جنسی شیڑ خانی کے مناظر کو فلم کا حصہ بنایا گیا یا نہیں پریم پرتگیہ میں رنجیت اور مادوری کے علاوہ متن چکرورتی نے کردار ادا کیے تھے جبکہ دیگر اداکار بھی فلم کا حصہ تھے